اسلام علیکم ناظرین اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں افاق نظیر بات کریں گے فلسطین اسرائیل جنگ کی جنگ آج چھٹے روز میں داخل ہو چکی فلسطینی شہدہ کی تداد یارہ سو سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ ہلاک اسرائیلیوں کی تداد تیرہ سو سے بڑھ چکی ہے ہزاروں شہری جو ہے وہ زخمی ہیں اور اس ساری صورتحال کے اوپر عالمی برادری کا جو کردار ہے وہ تاحال میسنگ ہے امریکہ نے اس حملے کو جو ہے وہ ٹیرریزم کہنا شروع کر دی ہے امریکہ انگلینڈ اور کچھ یورپین کنٹریز نے اس کو ٹیرریسٹ اٹیک بول رہے ہیں وہ جب اسرائیل جو ہے وہ مسوم بچوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا عورتوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا اس وقت وہ ٹیرریزم نہیں تھا جب ان کے سامنے مسجد اقصہ کی بے حرمتی کی جاری تھی ایک بار دو بار تین بار کتنی بار برداشت کرتے وہ آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو اگر آپ کے سامنے مقدس مقام کی بے حرمتی کی جاری ہے ایک بار دو بار تین بار برداشت کریں گے چوتھی بار ریاکشن دیں گے آپ امریکہ نے اس ساری صورتحال میں اگر اپنا رول پلے کیا ہوتا اس وقت اسرائیل کو جو ہے وہ یہ مظالم ڈھانے سے روکا ہوتا عورتوں بچوں کو مارنے سے روکا ہوتا مسجد اقصہ کی بے حرمتی سے روکا ہوتا اور یہودیوں کی وہاں پہ غیر قانونی عباد کاری کو روکا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے آج وہاں پہ جو حالات ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطین کھنڈر بنتا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے مطابق دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں فضائی عملے کر رہے ہیں نہیں دیکھ رہے نیچے مسجد ہے نہیں دیکھ رہے لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے نہیں دیکھ رہے بچے ہیں عورتیں آنکھیں بن کر کے مار رہے ہیں یہ ایک علمیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور اس ساری صورتحال پر جو مسلم لیڈرز ہیں ان کا رول بہت اہمیت کا حامل ہے اگر یورپ اور امریکہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر تو مسلم کنٹریز کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی ہیں آپ یہاں سے دیکھ لیں ہماری ڈیپنڈنسی یورپ کے اوپر کتنی ہے جتنی بھی ہم ڈیلی لائف میں پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ تر یورپین ہے موبائل فون یوز کر لیں ٹکنولوجی کی بات کر لیں گاڑیوں کی بات کر لیں ہر چیز میں ہم ان کی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں ہم ان پر کتنا ڈیپنڈنٹ ہے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں بارال اس ساری صورتحال پر مسلم ممالک کو سوچنے کی ضرورت ہے مسجد اکسا صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام مسلم امہ کا مسئلہ ہے رضائی اور بحری حملوں کے بعد اسرائیل نے تین لاکھ اپنے ریزر فوجی غزہ میں بھیجوا دی ہیں مزید ظلم کرنے کے لئے سلامتی کونسل کا آج پھر اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے قبل بھی ہو چکا ہے اور بے نتیجہ ختم ہوا ہے اور ارکان کے شدید تحفظات سامنے آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور مشریق وستہ کی صورتحال کے اوپر امریکہ میں بھی جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے واشنگٹن میں اور جو بائیڈن نے ہر قسم کی مدد کی جو ہے وہ یقین دھیانی کرائی ہے اسرائیل کو سعودیہ کے اس صورتحال پر جو کردار کی میں تائید کروں گا سعودیہ نے دو کروڑ ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے فلسطینیوں کے لئے کیا سعودیہ کے اوپر امریکہ کا دباؤ نہیں تھا قطر بھی جو ہے وہ سارے معاملے پر سالسی کی کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے رفع دفع کیا جائے خدا نہ خاصتہ اس سارے معاملے پر عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے یورپین کنٹریز ایک طرف ہو جائیں مسلم کنٹریز ایک طرف ہو جائیں یہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے خدا نہ خاصتہ برحل عالمی برادری کو جو ہے وہ اس پر سوچنا چاہیے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اور یہ تو وہ موٹی موٹی خبریں ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ موٹی موٹی خبریں ہیں بہت سی ایسی خبریں ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہی اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے شدید قسم کی ناکہ بندی ہے بجلی اور یہ چیزیں تو دور کی بات ہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی ان تک نہیں پہنچ پاری شدید وہاں پہ جو ہے وہ اس ٹیم بہران چل رہا ہے بچے کتنے پیاسے ہوں گے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جارہا ہوگا اس ساری صورتحال پر question mark ہے یہ تو موٹی موٹی خبریں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو پاری یہ تھی ابھی تک کی وہ تمام تر update جن سے میں نے آپ کو اگاہ کیا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ